بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی چینل ایجوکیشن اپ ڈیٹس ڈیویجنل پبلک سکول اینڈ کالوجز میں ٹیچنگ جوبز کا اعلان کیا گیا ہے آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کیا کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہے کتنی جوبز ہیں اور آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر میرے چینل ایجوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کریں اور جو ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے لازمی پریس کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی لیٹس ایجوکیشنل ویڈیوز اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں ڈیویجنل پبلیس سکول جسے زیادہ تر لوگ جو ہے ڈی پی ایس کا سکول کہتے ہیں اس سکول اینڈ کالیج میں ٹیچنگ جوبز کا اعلان کیا گیا ہے اب میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتا دوں فرسلی کہ کیا کوالیفکیشن ریکوائرڈ ہے کہاں کہاں پہ یہ جوبز ہیں اور کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے اپلائی کرنے کا کمپلیٹ میتھل بھی بتاؤں گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں فرسلی اگر بات کریں تو ڈی پی ایس کا جو مین کیمپس ہے فیصلہ باد یہ جو جوبز اننونس کی گئی ہیں ٹیچنگ جوبز یہ فیصلہ باد ڈیویجن میں اننونس کی گئی ہیں فیصلہ باد کے اندر جتنے بھی ان کے کیمپسز آتے ہیں اس میں لوگ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اگر مین کیمپس فیصلہ باد کی بات کرے تو وہاں کیمسٹری اردو اور کمپیوٹر سائنس کا ٹیچر ریکوائرڈ ہے پھر انہی کا جو ہے وہ مین کیمپس کا جو سب کیمپس ہے وہ کمالیا میں ہے تو کمالیا میں کمیسٹری انگلیش میتھ جنرل ٹیچر اور فیزیکل ایڈوکیشن ٹیچر ریکوائرڈ ہے پھر پریمیر کیمپس ہے فیصلہ باد کا اردو اسلامیات کمپیوٹر سائنس میتھ چائنیز جنرل ٹیچر اور ان کی زیادہ تر تو ایک ایک پوزیشن ہے لیکن کچھ اردو اور جنرل ٹیچر کی دو پوزیشنز بھی ہیں اور میتھ کی اب اس میں بات ہم کریں کہ کالیفکیشن کیا ریکوائرڈ ہے ایم اے ایم ایسی بی ایس فور یر والے جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں سیکنڈ ڈیویین والے اپلائی کر سکتے ہیں باقی جو ہے وہ اپنے سبجیکٹ کے مد نظر کے کون سا آپ نے سبجیکٹ سپیشلسٹ کیا ہوا ہے جو میں نے یہاں پر آپ کو سبجیکٹ بولے ہیں وہی لوگ جو سپیشلسٹ ہیں اپلائی کر سکتے ہیں ایج کی بات کریں تو تیس سال تک لوگ اپلائی کر سکتے ہیں میل فی میل اپلائی کر سکتے ہیں اور پورے پنجاب سے پورے صوبہ پنجاب سے لوگ ڈی پی ایس فیصلہ باد میں ٹیچنگ جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کر یہ ہے آپ نے اپنا براؤزر اوپن کر لینا ہے وہاں پہ جا کر آپ نے لکھنا ہے پی ٹی ایس ڈوٹ او آر جی ڈوٹ پی کے پاکستان ٹیسٹنگ سروس اس کو آپ اوکے کریں گے تو اس طرح کا جو ہے پاکستان ٹیسٹنگ سروس کی اوفیشل ویب سائٹ آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ جو ہے سیکنڈ بٹن ہے آل پروجیکٹس زوم کر کے دکھا دیتا ہوں اسے آپ نے اوکے کرنا ہے اوکے کریں گے تو جتنے بھی ان کے کرنٹ پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے آل پروجیکٹس میں سیکنڈ نمبر پہ دویجنل پبلیس سکول اینڈ کالیج فیصلہ باد اس کی پوزیشنز یہاں پہ آپ کو ساری شو ہو رہی ہوں گی اب آپ کو فردر چلتے ہیں لے کر کہ آپ نے اس کے لیے اپلائی کس طرح کرنا ہے تو آپ نے اس کے اوپر اوکے کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح دو ٹیپ آ جائیں گے ایک اڈورٹائزمنٹ کا آ جائے گا ایک اپلائی آن لائن کا آ جائے گا اگر آپ اس کی اڈورٹائزمنٹ کو ڈانلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ view اپلائی پر آپ اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد آپ کے سامنے اڈورٹائزمنٹ اوپن ہو جائے گی یہ دیکھ لیں اڈورٹائزمنٹ اوپن ہو چکی ہے یہاں سے آپ مکمل اس کو ریڈ کر سکتے ہیں مکمل انسٹرکشنز یہاں پر لکھی ہوئی ہیں ویسے میں نے آپ کو بیسک انفورمیشن بتا دی ہے بیک پر چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے تو یہاں پر اپلائی آن لائن ہے اس کے سامنے جو ہے اپلائی لکھا ہوا ہے آپ نے اس کے اوپر اوکے کرنا ہے جب آپ اوکے کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا اپلیگیشن فارم آ جائے گا اگر تو آپ نے پاکستان ٹیسٹنگ سرورس پورٹل سے پہلے کبھی کسی جوب کے لیے آن لائن اپلائی کیا ہے تو آپ نے یہاں پر اپنا سی این ای سی نمبر لکھنا ہے اور اپنا پاسورڈ لکھ کے لوگ ان کر لینا ہے اگر آپ پاکستان ٹیسٹنگ سرورس کے ثروب پہلی دفعہ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر رجسٹر ہونا ہوگا آپ نے یہاں پر آپ کو ایک بٹن نیو یوزر کے ساتھ نظر آ رہا ہے رجسٹر آپ اس پہ اوکے کریں گے تو آپ کے سامنے اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا آپ نے فرسلی اپنا فل نیم لکھنا ہے ای میل اڈریس لکھنا ہے کونٹیکٹ نمبر لکھنا ہے زوم کر کے میں دکھا دیتا ہوں فل نیم لکھنا ہے ای میل لکھنا ہے کونٹیکٹ نمبر یعنی موبائل نمبر لکھنا ہے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے پھر اس کو ریپیٹ کرنا ہے اپنا پاسورڈ لکھنا ہے پھر جو ہے آپ نے ریپیٹ کر کے سبمیٹ یہاں پہ آپ کو سبمیٹ سبمیٹ آپ نے کروا دینا ہے جب آپ سبمیٹ کروائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کے سامنے اس طرح کا دوبارہ اگین اپلیکیشن فارم آ جائے گا یعنی کہ یہاں پہ جو آپ کا یوزر نیم ہوگا وہ آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہوگا اور پھر آپ نے پاسورڈ لگا کر لگن کر لینا ہے اور پھر آپ کے سامنے ان جوبز کا اپلیکیشن فارم اوپن جہاں پر آپ نے اپنی پرسنل انفرمیشن ایڈ کرنی ہے اپنی ایڈوکیشنل انفرمیشن ایڈ کرنی ہے اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو وہ ایڈ کر دیں اگر آپ کے پاس کوئی پروفیشنل کوالیفکیشن ہے تو وہ ایڈ کر دیں جس میں ڈپلوماز وغیرہ ہوتا ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح آپ ان جوبز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں ایک اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ